اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ عظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید دوستو آج فرنکفٹ جرمنی کے اندر چودہ جولائی دو ہزار اکیس بروز بودھ شام کا وقت ہے مغرب سے پہلے اور یہ علاقہ جہاں سے میں اس وقت گزر رہا ہوں یہ سیک باخر لانڈ شٹرانسے ہے اس پہ پہلے میرا چکر بہت کم لگا شاید کبھی بھی نہیں لگا تو میں نے آج دیکھا تو چلو دوستوں کو ساتھ شامل کرنے کی غرض سے میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے بنانی یہ جو سامنے آپ مکانات دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ نئے مکان بنے ہیں نئے ڈیزائننگ کے ہیں اور نیچے سے پھر کوئی موٹر وے گزر رہی ہے غالباً اور یہ علاقہ سیک باخ کا علاقہ جو فرنک فٹ کا ہے یہ کوئی موڈرن علاقوں میں نہیں آتا لیکن یہاں کیونکہ انچائی پہ ہے یہ یہاں سے جو فرنک فٹ کی خوبصورتی ہے دوسرے علاقوں کی وہ بڑی اچھی لگتی ہے تو میں نے کیونکہ خود یہ نہیں دیکھا ہوا میں نے سوچا چلے خود نہیں دیکھا پہلی دفعہ جا رہا ہوں تو ساتھ دوستوں کو بھی شامل کر لیتا ہوں تو یہ اس وقت ہم کیا کہتے ہیں سک بخ لانڈ سٹراسے پہ جا رہے ہیں اور یہ تھوڑا انچائی پہ ہے اگر اس مجھے کسی جگہ سے اگر نظر آیا کوئی ایسا جہاں سے میں دور کے جو نظاریں ہیں وہ بھی دکھا سکوں تو میرا خیال ہے بڑا اچھا ہوگا یہ پرانے مکانات دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کافی پرانا فرنکفرڈ کا علاقہ ہے اور گھار جو بنے ہوئے ان کا سٹائل جو ہے خاص طور پر اس وقت جو مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے شام سورج ڈھل رہا ہے تو بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ اب میں اپنی منظر میں کام تھا تو میں نے کہا چلے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ ابھی کچھ لائٹ ہے اگر مجھے کسی جگہ سے کوئی یہ موقع ملا تو میں انچائی پہ جا کے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کروں گا ملک مجھے یہ رہا ہے کہ یہ رستہ آگے سے بلاک ہے جہاں میں نے پہنچنا تھا وہاں جانا مشکل لگ رہا ہے لیکن بہرحال ہم تلاش کرتے ہیں کوئی نیا رستہ نکلنے کا جو آگے جانے والا شخص تھا اس نے وہ جو بلاک کیا وہ رستہ اس کو کھول دیا اور نارملی یہ بلاک لگ رہا ہے کام ہو رہا ہے یہاں پہ لگتا ہے تو اب میں نے بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے فالو کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں سے غالبا یہ واپس ہی جانا پڑے گا یہ دیکھیں جی اس وقت فرنکفرٹ کے اندر آپ جس علاقے میں بھی چلے جائیں آپ کو اس طرح کی یہ جو امارات کے باہر لٹک دی ہوئی جالی اور پھر وہ جس کو لگاتے ہیں وہ کر لگائی ہوئی گو لگانا جب یہ کسا نظر آئیں گی کیونکہ فرنکفرٹ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بلکہ پوری جرمنی کے اندر جب سے پرائیسز جو ہیں وہ آوٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں یہاں پہ پچھلے ٹی سالوں کے اندر ہم نے جو دیکھا پچھلے دس سال صرف ایک دم بھوم آیا ہے اور پانچ سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں پرائیسز ڈبل سے بعض جگہوں پہ ٹریپل فور ٹائم اونچے چلے گئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے غالبا یہی ہے کہ یہ یورپ کھل گیا اور پورے یورپ سے جو لوگ ہیں پیسہ جو انہوں نے بلیک منی یہ وہ رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے تو یہاں جرمنی میں آگے کیونکہ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ایکانومی سٹرونگ ہے ترقی کے چانسے زیادہ ہیں جیسے کسی زمانے میں یوکے لندن میں ہوا کرتا تھا اب یہ حال جرمنی میں ہو چکا ہے اب یہ والا جو رستہ مجھے کسی نے بتایا میں واپس جا کے اب اس رستے سے مجھے دوبارہ آنا پڑا ہے یہ رستہ اختیار کرنے کے لئے اب یہ دیکھتے ہیں یہ اپنی منزل پر لے کے جاتا ہے یہ اب سکھ باکہ لاکہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس میں پرانے گھر بھی ہیں اس میں نئے گھر بھی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گھر جیسے اب مثال کے طور پر یہ چند پانچ سال پیچھے سات سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ڈھائی علاقہ تین لاکہ اب یہی گھر جو ہیں پانچ لاکہ اور چھے لاکہ اس تک پہنچ چکے ہیں بہرحال یہ تو تقریبا پوری ورلڈ میں سب کو پتا ہے اس بات کا اب ہی ہم چلتے ہیں آگے جو ہماری منزل ہے اس کی طرف اور ساتھ آپ کو یہ گھار دکھاتے چلتے ہیں سیک باکھ یہ ایسے ہی ہے فرنکفرٹ کے اندر سولہ ستارہ علاقے ہیں اور ہر علاقے میں آپ دیکھیں اس طرح کی انچی بلڑنگیں جو ہیں بنی ہوئی ہیں جس میں وہ لوگ جن کی آمدن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ پھر ایسے ملد بھی اس طرح کی جیسے یہ بیلڈنگ ہے اس میں تین یا چار کمرے کی جو وہ نموز کو ہم کہتے ہیں جب فلیٹ اب ہم کہہ لیں گے اس کا کرایا جو کسی زمانے میں چھ سو اگر آپ اس کو پرائیویٹ لیتے ہیں تو یہ کرایا اب پندرہ سو کے نزدیک ہے چودہ پندرہ سو جو ساتھ آٹھ سو تا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری اونچی بیلڈنگیں ہیں اور ان کے اندر دو دو تین تین چار چار کمروں کے فلیٹ بنے ہوئے ہیں یہ علاقہ سارا سیک باخ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا فرنک فٹ کے کافی زیادہ علاقے ہیں ان کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ابھی جو لیٹس جو علاقے وہ آپ کو میں نے کچھ دن پہلے دکھایا مثلا ریڈ برگ جو ہے وہ علاقہ جو نیا بات کی ہے پچھلے پانچ دس سالوں اندرہ سالوں کے اندر اسی طرح کچھ اور علاقے بھی ہیں جو نئے موڈرن گھروں کے ساتھ عباد ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کے یہ کچھ لوگ بیٹھے بینچو پر یہاں سے اس کا نظارہ جو ہے وہ پیچھے سے فرنک فٹ کا وہ نظار آتا ہے اب ہم غالباً یہاں سے نیچے کی طرف سڑک جو ہے یہ دکھا رہی ہے کہ ہم نیچے جو تر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ رہائشیں اور بعض اس میں ہو سکتا ہے کہ آلٹنہائم جو بوڑوں کے لیے رہائشیں بنائی گئی ہوتی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن بظاہر یہ گھار سٹی کے گھار جو بنائے گئے ہوتے ہیں ذرا کم پرائسز میں جو کرایا ہوتا ہے اور یہ جو ہیں یہ پھر پرائیویٹ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمومن آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہ جو پہاڑی کی طرز پہ اوپر نیچے سڑکیں جو ہوتی ہیں مکان وہاں زیادہ تر مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے لحاظ سے پرفضاء ہوتی ہے وہ مکام یہ دیکھ سکتے ہیں آپ درختوں کی بہت درمار ہے درخت جرمنی کی جو ایک خاص چیز ہے مخصوص جس کو آپ کہا سکتے ہیں شہر میں چلے جائیں یا آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں آپ کو درختوں کی بہتات نظر آئے گی گھاس درخت مظہر کوئی جگہ انہوں نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں عام طور پر شہروں کے اندر ہمارے یہ مجھے جو رستہ ابھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں غالباً اور تھوڑا نیچے جاؤں گا تو پھر شاید وہ اپنی جو منزل ہے جہاں پر مجھے پہنچ رہا ہے وہاں سیک باہ کا علاقہ فرینکفرٹ کا پرانے علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں کی عبادی اس علاقے کی یہ گوگل کے اندر جا کے بندہ یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ غالباً کوئی گاراج ٹائپ کا ہے یا لکھا اچھا یہ جو آگ بجانے والا محکمہ ہوتا ہے ان کی اس کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ دوبارہ اسی جس پہ وہ آگے رستہ بند تھا پھر پہنچ گئے ہیں پھر دوسری چیز جو ان کی بالکونیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر یہ پھول جو ہیں یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ رکھنا اپنے بالکونیوں میں یا اپنے گھروں میں یہ بہرحال یہ تو خیر مومن پوری دنیا میں یہ ہے لیکن بہرحال لو افورڈ کرنا اور شوق کی بھی بات ہوتی ہے لینجی سیکبہ کا جو علاقہ میں نے بھی شاید نہیں دیکھا تھا آج مجھے بھی یہ موقع مل گیا ہے نہ صرف خود دیکھنے کا بلکہ اپنا دوستوں کو بھی ساتھ دکھانے کا یہاں تک وہ گھر تھے اب یہ کچھ آگے وہ ہلکا سا گرین ایریا جہاں پہ گارڈن گورمنٹ نے دیئے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں آکے تو گرمیوں میں وہاں اپنی گریل کر سکیں اپنی سبزیوں گا سکیں جو ان کا شوق وہ پورا کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت نظارے ہوتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے بڑے شوق سے یہ دیکھیں گاڑیاں پار کی ہوئی ہیں اور وہاں اپنے گارڈن جو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ اپنے یہ سائیڈ پہ کہا میں تھوڑا سا نظارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن یہ میرا خیلی آگے انہوں نے کور کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو اندر سے یہ نظر آ جانا تھا کہ کس طرح لوگوں نے مینٹین کیا اور پیپرن گارڈنز کو سبزیاں لگائی ہوئی ہیں پھول لگائے ہوئے ہیں وہ گرمیوں میں وہ انجوائے کرتے ہیں پھر یہ آگے ابادی شروع ہو جاتی ہے ابادی کے ساتھ جو بھی جگہ تھوڑی سی رکھی ہوتی ہے گارڈمنٹ اس کام کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے وہ لیں کرایا ممولی اس حساب کا رکھاتے ہیں وہاں پھر میرا خیال ہے یہ پھر دیکھیں اب یہ آگے پھر جو علاقہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سیک باخ اور مجھے غالبن فرنک فرڈ میں رہتے ہوئے جو پیس پچیس سال ہو گئے یہ پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس سڑک پہ غالبن آیا ہوں اس روٹ سے پہلی دفعہ آیا ہوں بہرحال ہاں دوستوں کو ساتھ میں نے کہا شامل کر لوں کہ بعض اوقات اندھے کا دل کرتا ہے کہ چلیں بیٹھے بٹھائے بغیر قرائے لگائے کسی دور دراز کے ملک میں فرنک فرٹ سٹی کی سہر کر لیں بعض علاقے دیکھ لیں تو ہاں میں نے کہا چلیں دوستوں کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں باقی کوئی اتنا دیکھنے کے قابل نہیں آگے باقی انشاءاللہ لینجی یہ اس وقت ہم شہر سیکباخ کا جو علاقہ ہے وہاں سے نکل کے واپس شہر کی طرف جاتے ہوئے یہ نظارہ فریڈ برگر لنڈ شٹراسے سے آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت جو بیلڈ ہیں جو امارات فرنک فرٹ سٹی میٹر کی نظر آ رہی ہیں ہم چڑھیں گے موٹر وے پہ یہ ہم موٹر وے پہ چڑھ کے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ شام کے وقت جو موٹر وے کا نظارہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ سے کیا کہتے ہیں تعرف کروائیں اور باقی پھر انشاءاللہ تلہ چاند باتیں بھی شیئر ہوں گی آج ایک بڑی دلچسپ خبر میری نظر سے گزری جرمنی کے مطلق بہت ساری باتیں مشہور ہیں دنیا میں اور ایک یہ بھی تھی کہ جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وارڈ جو ہوئی تھی اس کے بعد جرمنی کے مطلق لوگ یہ کہتے تھے کہ ادھر کی ٹیکنیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کنٹرول کرنے کا کیمرے جو آج کے جو کیمرے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو جو کرائمز وہ جرمنی میں پچاس سال ساٹھ سال پہلے جب کیمرے بھی نہیں آئے تھے تو ادھر کی جو بڑی عورتیں تھی وہ اپنی اپنے گھروں کی بالکونیوں سے باہر نظر رکھتی تھی اور اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے کوئی کسی تو فوری طور پہ وہ پولیس کو اطلاع کر دیتی تھی وہ بڑا مشہور ان کی تصویر تصاویر بھی اکثر ہم دیکھا کرتے تھے کہ جرمن ٹیکنالوجی یا جرمن خفیہ کیمرے تو آج ایک خبر جو گزری میری نظر سے وہ یہ کہ کل کا غالباً واقعہ یا پچھلے ویک کا کہ کوئی انسان ٹرین پہ سفر کر رہا تھا ایک سٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کے تک جاتے تو اس نے فون ملایا اپنے کسی ساتھی کو کہ بھئی وہ اس کے لیے کوئی یہ جو ڈرگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ لے کے جا رہا تھا اور اگلے اسٹیشن پہ اس نے اس کو اس کے دینی تھی تو کہیں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹی کوئی خاتون بات سن رہی تھی تو اس نے بڑے آرام کے ساتھ پولیس کو چکانہ کر دیا اور جب وہ اسٹیشن پہ اگلا جا کے ٹرین جو کی جہاں پہ انہوں نے جانا تھا تو پولیس والے کا استقبال کرنے کے لیے وہاں کھڑے تھے باران انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس کی اطلاعشی لی اسے غالب نے کلو ہشیش وغیرہ جو برامد ہوئی پھر اس کا ڈریس لے تو اسی دوران وہ بندہ چکمہ دے کے بھاگ گیا لیکن انہوں نے کیونکہ اس کا ڈریس وغیرہ لے لیا ہوتا پہلی جب گار پہ چاپا مارا تو کار سے بھی کافی چیزیں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جرمنی کے اندر صرف ایسا نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو لوگ اپنے کان کھلے رکھتے ہیں اور ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنی توجہ رکھتے ہیں تو وہ کئی طرح کے کرائمز جو ہیں ان سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں یہ ویسے بھی انسان کا فرض ہے کہ اگر اس کو کوئی نظر آئے کوئی کرائم ہو رہا ہے یا انسانیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ضرور جہاں تک ہو سکے وہ قانون کی مدد کرے اور اپنا فرض لبائے یہ نظارہ شام کے وقت مغرب کا وقت ہو چکا ہے تقریبا موٹر وی چھے سو اکسٹھ پہ اب ہم جا رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ جی دوستو آپ نے شام کا نظارہ دیکھا چودہ تریخ کا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ تریخ کا صبح کی ریل پہل فرنک فرٹ کے اندر وہ علاقہ جو کالا آپ نے سیک باہ کا دیکھا تھا وہ بالکل آور ڈریکشن پہ اور اس وقت جو اس علاقے میں ہم گھوم رہے ہیں یہ ہے صبح کی رونک کے اندر رہائشی علاقہ بوکنہائم نورڈینٹ کا علاقہ ہے غالباً بوکنہائم کا نہیں ہے ہولز ہاؤزنشٹرا سے کافی پرانا علاقہ یہ بھی فرنک فرٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھر ہیں دونوں طرف اور جو درختوں کی یہ جو درخت ہیں یہاں جرمنی میں یہ آپ جب دیکھتے ہیں بے شک علاقہ ہو رہائشی بے شک علاقہ ہو باہر کا کھیتوں کا گاؤں کا درخت بے شمار اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ قوم درختوں کے ایک ایک درخت کے اوپر انہوں نے نمبر لگایا ہوا ہے کوئی درخت جو اس طرح کا تناہ و درخت ہے وہ بغیر نمبر کے جرمنی میں نہیں ہے اور ہر علاقے کی جو کانسل ہے جو علاقہ ہے ان کی بقیدہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ان کو کوئی بیماری تو نہیں لگ رہی یا کوئی ان کو کوئی دیمک جیسے پاکستان میں ہوتا ہے یہ اور دوسری بات ہر علاقے کے اندر ایک بڑا سا پارک بنایا ہوتا انہوں نے جہاں لوگ اپنی کیا کہتے ہیں پیکنک منا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پرانے علاقے کے اندر پرانے گھر اور انداز سٹائل سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یہ ابھی اس علاقے سے جب ہم آگے نکلیں گے یہ ہے مکمل رہائشی علاقہ اور مہنگہ علاقہ بہت مہنگے گھر ہیں یہاں پہ کیونکہ جو بھی کسی بھی مولک میں جو پرانا علاقہ ہوتا ہے شہر کا اس کی ویلیو بہت بڑھ چکی ہوتی ہے اور گھروں کے سٹائل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صبح کا جو رش ہے یہ سمیں دیکھیں یوں بڑا لکھا ہے یہ ٹرین کا یوں بنا پرانے گھروں سے اب ہم بڑے یہ نئی جو بیلڈی ہیں نئی امارتیں موڈرن بن رہی ہیں کے پاس پہنچ کے ہیں اور مین سٹریٹ ہے ایک ایکنہائمر لانچٹرہ سے اس کے اوپر ہم چڑھیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے وقت کہیں بھی چلے جائیں دنیا کے کسی کنارے پہ بھی چلے جائیں شہر میں یہ جو رش کا ٹائم ہوتا ہے گاڑیاں یا لوگ سائیکلوں پہ یا پیدل جنہوں نے چلنا ہوتا ہے ٹرینوں پہ نکلنا وہ صبح کے وقت اپنی ایک داؤڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے کاموں پہ پہنچیں یہ جو گاس باس جا رہی یہ والی سڑک سیدھی موٹر وے کی طرف چلی جائے گی آگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح گاڑیاں جو لائن میں آکے کھڑی ہو رہی ہیں اس سائیڈ پہ جو بڑا بڑی بیلڈنگ آپ دیکھ رہی ہیں فرینکفرڈ جنرمی کے اندر جو پولیس کا بہت بڑا سینٹر ہے بلکہ پورے حیسن کی جو پولیس کا جو سینٹر ہے وہ تھا اور یہ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایشرز ہائیمر لانڈسٹرا سے بڑا لمبا یہ روڈ ہے جس کے اوپر یہ سائیڈوں پہ آپ رہائشیں دیکھ رہی ہیں درمیان میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جنگلہ سے یہ دیکھیں ٹرین یو ٹو اب یہ زمین کے نیچے انڈرگراؤنڈ چلی جائے گی انڈرگراؤنڈ کا جو مقفف انہوں یو اس کا نام رکھا ہے یو ٹو یعنی انڈرگراؤنڈ نمبر ٹول یہ ٹرین ہے اور یہ دیکھیں آگے اسے کراسنگ بھی ہو رہی ہے صبح کے وقت جو رش ہوتا ہے اس میں گاڑییں جو ہیں اس وقت بڑی جلد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہنچ رہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں نے اپنے کاموں پہ پہنچنا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیس طرح ابھی آپ کو آگے جا کے میں تکھاتا ہوں کہ جہاں تھوڑا سبھی کوئی اشارہ آجے یا کوئی کام ہو رہا ہو ورک ہو رہا ہو وہاں تو لمبی لمبی لائنے لائنے لگ جاتی ہیں صبح کے ٹرے اس کی وجہ ہے کہ سب لوگوں کو جلدی ہوتی ہے اپنے کام پہ پہنچنے کی ایسے ہی پھر شام کے وقت راش ہوتا ہے سورج ایک سائٹ سے اپنی آپ تاپ کے ساتھ نکلتا ہوا اب یہ ایسا یہ دیکھیں اس سائٹ پہ سائے جو ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس سائٹ سے سورج ایسا 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 اوپر کو جائے گا اور اس سائٹ پہ پیلڈنگیں جو ہیں وہ چمک رہی ہیں یہ پٹرول پمپ شیل ورلڈ وائٹ مشہور یہ دیکھیں کیسے لوگ صبح صبح گاڑیوں کے علاوہ سائیکلوں پہ بھی نکلے ہیں اور یہ رش کیوں ہے کہ آگے ایک جگہ پہ چھوٹا سا کام ہونے کی وجہ سے ایک ٹریک بند ہوا ہوا ہے یہ ایک پاکستانی دکان ہے یہاں پہ جہاں پہ ہر طرح کا دیسی مال ملتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے جب لوگوں نے شہر کے اندر داخل ہونا ہے موٹروے سے اتر کے تو کریسام نہیں جب کام ہو رہا ہو تو بڑے پھر لوگ پانگ ہوتے ہیں ایسے لائنیں لگ جاتی ہیں لمبی لمبی یہ تو خیر نظارہ پوری دنیا میں حالموس ملتا جلتا ہی ہوتا ہے